تو گائز آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ان چار شوکنگ تھنکس کی جو کی کل کی سمیڈاؤن میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں نمسکار دوستو میرے نامے کورو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوڈوڈوڈی ای ہندی گو سپس ڈیوڈو ایچ جی تو گائز کل ہمیں دیکھنے کو ملے گی سمیڈاؤن جو کی رہنے والی ہے کراؤن جول سے پہلی کی آخری سمیڈاؤن اور ایسے میں دوستو بہت سے شوک سمیں کل کی سمیڈاؤن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جن میں سے چار کی ہم آج بات کریں گے تو چلتے ہیں اور ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو گائز اس لسٹ میں نمبر چار پر آتا ہے سیتھ رولنس اٹیکنگ بری وائٹ تو آپ جانتے ہیں کہ سیتھ رولنس جو ہے وہ منڈے نائٹ روک کا پارٹ ہے لیکن کل انہیں سمیڈاؤن میں یعنی کس میڈاؤن کے اندر آنے کی زہود نہیں ہے وہ بیکسٹیج دھاوا بول سکتے ہیں بری وائٹ کے اوپر کیونکہ کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا فائر فلائ فن ہاؤس جس کے اندر دوستو بری وائٹ اپنے گھر کو واپس لے کر آ رہے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ سیتھ نے ان کا گھر جلا لیا تھا اور ایسے میں دوستو سیتھ رولنس پھر سے ان کا گھر جلا سکتے ہیں کیونکہ سیتھ کیا بھی چکے ہیں کہ اب وہ بدل چکے ہیں فنڈ نے انہیں بدل دیا ہے ایسے میں دوستو پھر سے ایک بروٹل اٹیک ہمیں سیتھ رولنس کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن دوستو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر دونوں سپر سٹارز اپنے اپنے بریڈ میں رہیں گے تو گائز ان کی رائیوری کیسے پنپ پائے گی ایسے میں آپ کو یہ دونوں برینڈ کے اندر ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں اس بار دوستو سیتھ رولنس حملہ کر دے بری وائٹ کے اوپر جس کا بدلہ دوستو بری وائٹ ان سے اگلی منڈے نائٹ روہ میں لے لیکن اب ہم چلتے ہیں اس لسٹ کے نمبر تین کے اوپر اور نمبر تین پر آتا ہے دوستو الیکسا بلس اپسیٹ ویڈ نکی کروس دوستو کل سے دوستو آپ کو ایک نئی تینگ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک ایسی شاکنگ تینگ جو کہ شاید سے آپ نے نہیں سوچی ہو دراصل بہت سامنے پہلے یہ چیز نکل کر سامنے آئی تھی کہ الیکسا بلس اور نکی کروس کے بیچ میں ایک تگڑا میچ کروایا جائے گا روائٹ رمبل کے اندر یا پھر ریسل مینیا کے اندر جس کی شروعات دوستو کل سے دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ نکی کروس نمبر ون کنٹینڈر بن چکی ہے اور ہم نے ہمیشہ سے یہی چیز دیکھی ہے کہ الیکسا بلس کی وہ چمچی رہی ہے لیکن آج جا کر انہیں اتنی بڑی opportunity ملی ہے الیکسا بلس دوستو ان سے خفا ہو سکتی ہے کل کس میڈ آن میں جہاں دوستو جو نکی کروس ہے وہ فیس کرنے والی ہے منڈی کو ان کے بیچ میں کچھ misunderstanding پیدا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتی ہے جو کی بعد میں دوستو وکرال روپ لے لے گی اور گائز آپ کو ان دونوں کے بیچ میں میچ دیکھنے کو ملے گا تو گائز آپ کو کل یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ الیکسا اپسیٹ ہو جائے نکی سے کیونکہ نکی بن چکی ہے نمبر ون کنٹینڈر فور دہ وومنز چیمپیشپ لیکن اب ہم چلتے ہیں اس لسٹ کے نمبر دو کے اوپر اور نمبر دو پر آتا ہے کنگ کوربین بلائنڈ سائیڈڈ رومن رینس یعنی کی کوربین کا دھوکے سے حملہ بگ ڈاک کے اوپر تو گائز آپ اگر نہیں جانتے تو آپ کو میں بتا دوں کی رومن رینس کے جو فیوچر امپننٹ مانے جا رہے ہیں جو کی کراون جول کے بعد انہیں فیس کریں گے وہ مانے جا رہے ہیں کنگ کوربین اور اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ جو نومبر میں لائیو ایوینٹس ہونے والے ہیں وہاں دوستو رومن رینس کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے کوربین کے خلاف تو ایسے میں یہ چیز مانی جا رہے ہیں جس کے تحت دوستو کل یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ رومن رینس رنگ کے اندر آئے اور ایک تگڑا پرومو کاٹے اپنے فیوچر پر اپنے فیوچر پلانس وہاں ڈسکس کریں کہ تب ہی انہیں کوربین کر دے بلائنٹ سائیڈیڈ یعنی پیچھے سے حملہ کر دے ان کے اوپر اور پھر انہیں وہاں دھو ڈالے جس کے بعد رومن رینس ان کا جواب بھی دے اس طریقے سے دوستو ہمیں ان دونوں کے بیچ میں ایک رائیولری کی شروعات کل کی سمیڈ آن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اب ہم چلتے ہیں اس لسٹ کے نمبر ایک کے اوپر اور نمبر ایک پر جو شوق آتا ہے دوستو وہ کافی بڑا ہے وہ ہے براک لیسنر انجرڈ کین ویلسکیز تو آپ جانتے ہیں کہ کراون جوال کے اندر ان دونوں مہارتیوں کے بیچ میں فائٹ ہونے والی ہے یعنی کی کین ویلسکیز ورسس براک لیسنر فوردہ ڈبلبلی چیمپنشپ اور اگر آپ ان دونوں کی ریکارڈز جانتے ہیں تو آپ یہ چیز بھی جانتے ہوں گے کہ UFC میں جب یہ لڑے تھے تو وہاں کین ویلسکیز نے پہلے ہی راؤنڈ میں ہرا دیا تھا براک کو ایسے میں ڈبلبلبلی میں فائٹ ہوتی ہے تو نتیجہ زیادہ چینج نہیں ہوگا جہاں دوستو کین ویلسکیز پورا پورا مادہ رکھتے ہیں براک لیسنر کو ہرانے کا لیکن براک لیسنر بھی کافی چلاک ہے اور ان سے زیادہ چلاک ہے ان کے ایڈوکیٹ یعنی کی پول ہیمن پول ہیمن دوستو کل کی سمیڈا ان میں کچھ ہیرا فیری کر کر ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ وہاں دوستو چال میں فض جائے کین ویلسکیز اور براک لیسنر کر دے انہیں انجر تو وائز یہ تو رہی ان شوکس کی بات جو کہ کل ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کونسا شوک ان سب سے الگ دیکھنا چاہیں گے وہ کمنٹ کر کے مجھے بتائے گا ضرور آج کی ویڈیو اتنی ستھی پسند آئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آج تک کے لیتنا ہی دھانا ودف شبہ خیر